السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو فرائض اور واجبات کے بعد اللہ رب العزت کو جو عمال اور جو عبادتیں سب سے زیادہ پسند ہیں محبوب ہیں وہ نوافل ہیں آج کے اس درست میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے نوافل کے جو فائدے ہیں ان میں سے پانچ فائدوں کو ذکر کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو نوافل کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے بندے کو اللہ رب العزت کا تقرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں خاص مقام یعنی وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے اس کو خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ذریعے سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اس کو میرا تقرب حاصل ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ چیز جو مجھ کو پسند ہے وہ فرائض اور واجبات ہیں یعنی جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں واجب کی ہیں جب بندہ اس کو ادا کرتا ہے تو کیا ہے وہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ عِلَيَّا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فرض کو ادا کرنے کے بعد بندہ نوافل نفل عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتے رہتا ہے ہوتے رہتا ہے ہوتے رہتا ہے قریب ہوتے رہتا ہے قریب تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فَإِزَا أَحَبَبْتُهُ کہ میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں اور وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کے جسم کے ہر آزا کو اللہ رب العزت مرائے سے بچا دیتا ہے اور صرف اور صرف نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ اپنے کان کے ذریعے سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر وہ اپنے آنکھ کے ذریعے سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وہی پکڑتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے پھر وہ اپنے پیر کے ذریعے سے اسی چیز کی طرف چلکے جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی اور اللہ کو کیا ہے راضی کرنے والی چیز ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں وہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے کسی مصیبت سے کسی برائی سے کسی بیماری سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اس برائی سے اس مصیبت سے یہ کب ہے کہ فرض کے بعد فرض کے ساتھ ایسا نہیں کہ صرف نفل یعنی فرض کے ساتھ ساتھ جب بندے کی زندگی میں نوافل کا احتمام ہوتا ہے تو سوچیں اس کو اللہ رب العزت کے یہاں یہ مقام حاصل ہوتا ہے یہ مقام مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اس کی دعائیں کہیں رد نہیں کی جاتی قبول ہو جاتی ہیں تو یہ پہلا فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کل قیامت کی دن جب ہم بندوں کی آمال کو اللہ رب العزت تولے گا تو وہاں چاہے اللہ رب العزت کا ایک ذابطہ قانون ہوگا ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت بندے کے فرض آمال کو تولے گا اللہ کے نبی نے وہاں نماز کی مثال دی کہ سب سے پہلے نماز کا محاصبہ ہوگا جس کی نماز صحیح نکل گئی وہ کامیاب جس کی نماز صحیح نہیں نکلی نماز میں فساد بھی گاڑ رہا وہ نقام ہو جائے گا پھر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ایک اصول اپنائے گا وہ اصول کیا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کرے گا اس کے فرائز میں فرض آمال میں جو کمی ہوگی اس کو اللہ تعالی کیا کرے گا پورا کرے گا کیسے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے فرض آمال میں جب کمی ہو جائے گی وہ پورا نہیں اتریں گے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا انظروا کہ فرشتوں دیکھو حل عبد من تطوین کہ دیکھو کیا میرے بندے کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ہیں نوافل بھی ہیں اگر نوافل ہیں تو لاؤ پھر اللہ تعالی کیا کرے گا اس کے اس فرائض کو نفلی عبادت کے ذریعے سے پورا کر دے گا نبی قصد نے فرماتے فَيُكَمَّلَ بِهَا مَن تَقْسَ مِنَ الْفَرِزَتِ پھر اس کے اس فرض عامال کی کمی کو اس کے نفلی عامال کے ذریعے سے پورا کی جائے گا اس کے بعد نبی قریم الصلاة والسلام اللہ رب العزت کا ذابطہ ذکر کر دیں ثُمَّ يَكُونُ السَّائِرُ عَمَلِهَا عَلَى ذَلِكُ پھر ہر عامال کے ساتھ ایسے کیا جائے گا اسی اصول کے ساتھ اللہ رب العزت کیا ہے اس کے عامل کو ناپے کا تولے کا فرض نماز میں کمی ہوگی نفلی نماز کے ذریعے سے پورا کرے گا فرض روزے میں کمی ہوگی نفلی روزے کے ذریعے سے پورا کرے گا فرض زکاة میں کمی ہوگی نفلی صدقے کے ذریعے سے پورے کرے گا تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آخرت میں چاہے ہمارے فرائض میں اگر کوئی کمی ہوگی کوتائی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو نفلی عبادت کے ذریعے سے پورا کرے گا اور ایک تیسرا جو فائدہ میرے بھائیوں نوافل کے احتمام کا وہ یہ ہے کہ دیکھئے جب ہم فرض کے ساتھ نوافل کا احتمام کرتے ہیں تو یہ جو نفلی عبادت ہیں وہ فرائض کی آدائیگی میں ہم کو قوت عطا کرتی ہیں انسان جب نوافل کا احتمام کرتا ہے تو دہری قوت کے ساتھ کیا ہے فرائض کا احتمام کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی اور آپ کے ذمہ یہ دیا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے آپ کی ذمہ داری ہے تو کیا کہا قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تحجد کا احتمام کیجئے اس لئے کہ آپ کے سر پر آپ کے کندے پر بہت بڑی ذمہ داری کیوں تاکہ آپ جب احتمام کریں گے نوافل کا تحجد کا تو آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی آپ کے اندر مضبوطی آئی کہ قوت آئے گی تو اس سے کیا ہے نوافل کے احتمام سے فرض کی آدائیگی میں انسان کو قوت ملتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے اسی میں ایک چیز اور دیکھ لیں آپ کہ یہ جو نوافل ہے نا وہ فرائض کی حفاظت کا دیوار ہوتے ہیں فرائض کی حفاظت کا واجبات کی حفاظت کا وہ دیوار ہوتے ہیں اسی لئے آپ دیکھے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی فرض کا احتمام کرتا ہے نوافل کا احتمام کرتا ہے سنتوں کا احتمام کرتا ہے تو شیطان جب اس پہ حملہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اس کو نوافل سے غافل کرتا ہے پھر سنتوں سے غافل کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے واجبات پر اور فرائض پر حملہ کرتا ہے تو یہ جو نوافل ہے نا وہ فرائض کی حفاظت کا دیوار بھی ہوتے ہیں اور ایک چوتھا فائدہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جو عام ہے ہم سب جانتے ہیں ہر نیکی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نوافل کے احتمام کی وجہ سے کیا ہے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور انہی نیکیوں کی وجہ سے انہی نوافل کے احتمام کی وجہ سے گناہوں کو گھٹ آتا ہے اس لیے کہ نیکی یہ گناہوں کو کیا ہے صاف کر دیتے نیکیا کیا ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہ میرے بھائیو چار پانچ فائدے ہیں جو نوافل کے احتمام کی وجہ سے ہم کو ملتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریں ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کے احتمام کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ